یہ پٹنا ہے اور اس کی تاریخ فروم ٹائم ایم میموریل ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیفور کرائسٹ یہ جگہ نہ صرف ایگزیسٹ کرتی تھی بلکہ ہندوستان کے ایگزیسٹنس کی دلیل تھی یعنی مورج موریا پیریٹ کے ہندوستان کی راجدھانی یہی پاتلی پتر تھی اور اس دور سے کچھ نام پٹنا کے محلوں کے پٹنا کے علاقوں کے کہا جاتا ہے کہ اشوک کے پیریٹ کے ہیں مثلا اگم کون ایسا کون جس کی تھا پتا چلانا مشکل ہے وہ اشوک کی یادگار کہا جاتا ہے بات چلی آ رہی کہ اشوک نے اس کو بنوایا تھا کمرار یہ وہ جگہ ہے جہاں کھدائی کے بعد ایکسکویشن کے بعد مورین پیریٹ کے روغنی کام کیے ہوئے پیلرز ملے پتھر کے پائیوں پر روغنی پرت کا چڑھانا مورین پیریٹ کی پہچان ہے اس لیے یہ مانا جاتا ہے کہ اشوک کا محل اسی آس پاس تھا اور اسی کا کچھ حصہ کمرار میں ایکسکویٹ ہو کے باہر آئے پھولواری کہا جاتا ہے کہ یہ پھولواری اشوک نہیں بنوائی تھی اور وہ اشوک کی پھولواری تھی اس سے اشوک کے دور تک کی بات پتا چلتی ہے اور گپتہ پیریٹ تک پاٹلی پتر اپنے اروج پر رہا اس کے بعد پھر ڈاؤن فال ہوا اور راجدھانی یہاں سے ہٹ گئی اور دوسری جانی پڑھ گئی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلطنت پیریٹ میں یعنی غلام ڈائنیسٹی سے لے کر خلجی ڈائنیسٹی اور خلجی ڈائنیسٹی سے لے کر طغلق ڈائنیسٹی اور طغلق ڈائنیسٹی سے شرقی ڈائنیسٹی تک پتنا کے بجائے بیہار شریف راجدھانی رہی جو موجودہ نالندہ ڈسٹک کا ہٹ کوارٹر ہے تب پتنا ایک طرح سے نگلیکٹڈ تھا لیکن مغل پیریٹ سے پھر سے ایک بار مغل جیسے سے رائز کیے پتنا بھی رائز کرنے کی طرف بڑھا بابر بھی منیر آیا تھا منیر تک پہنچا ہے وہ اور بابر کے بعد پھر شیرشاہ کے دور میں شیرشاہ کی بنوائی ہوئی مسجدیں پتنے میں موجود ہیں شیرشاہی مسجد اور شیرشاہ کے بعد پھر شاہ جہاں کے دور میں اکبر بھی آیا ہے یہاں اکبر دعوت کرارانی کا پیچھا کرتا ہوا آیا تھا دعوت باغی ہو گیا تھا دعوت اپنے باپ سلیمان کرارانی کے بعد حاجی پور میں ایک خود مختار سلطنت کا بانی ہوا تھا اور وہ شیرشاہ کے عمرہ میں سے تھے اس کے باپ شیرشاہ اور سلیم شاہ کے ڈاؤن فال کے بعد سلیمان کرارانی خود مختار ہو گئے تھے اور ان کا بیٹا دعوت اکبر سے بھڑ گیا تھا اکبر نے اس کی سرکوبی کے لیے خود آنا پسند کیا تھا اور یہاں آ کر دعوت کو بھگایا شاہ جہاں کے پیریڈ میں سیف خان نام کا ایک بڑا مغل سردار ہوا جو شاہ جہاں کا اپنا ساڑھو تھا یعنی سیف خان کی بیوی ممتاز محل کی اپنی بہند تھی سیف خان نے پٹنے کو بہت سجایا سوارا ریکنسٹرک کیا مغل پیریڈ میں وہ پہلا آدمی ہے جس کی توجہ پٹنے پر ہوئی اسی نے یہاں کی عیدگاہ بنوائی جو گلدار باغ میں ہے اور اسی نے مدرسہ مسجد بنوائی جو پٹنے کی سب سے بڑی مسجد ہے وہ اکیلی مسجد ہے جس میں پانچ گمبد ہے ساتھ ساتھ وہ مدرسہ مسجد اس لئے کہلاتی تھی کہ اس مسجد میں مدرسہ ڈومینیٹ کرتا تھا کافی بڑا مدرسہ تھا جس میں ہزاروں طلبہ ایک ساتھ تعلیم پاتے تھے اور اس کا کیمپس اتنا بڑا تھا کہ جب آزادی کی لڑائی میں گاندھی جی بار بار آ رہے تھے اور گاندھی جی کی آمد کی وجہ سے یہاں ایک نمائندہ اجلاس ہوا تھا تو کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ لوگوں کا مجمع وہاں جمع ہوا تھا وہ مدرسہ مسجد بھی سیف خان کی بنوائی ہوئی ہے سیف خان کے بعد جس نے پٹنہ کی تعمیر و ترقی میں سب سے نمائر اولادہ کیا وہ اورنگزیب کا پوتا عظیم ہے جسے ہم عظیم الشان کے نام سے جانتے ہیں عظیم الشان نے پٹنے کو سجایا سوارا اور پٹنے کا وہ ڈاؤن ٹاؤن جسے ہم اندرون قلعہ کہتے ہیں اس کے دو گیٹ بھی عظیم الشان کے ہی یادگار ہیں یعنی پچھم دروازہ اور پورپ دروازہ یہ پچھم دروازہ آج بھی موجود ہے پورپ دروازہ اب ایگزیسٹ نہیں کرتا لیکن وہ محلہ موجود ہے جو پورپ دروازہ کہلاتا ہے پچھم دروازے کا ایک پیلر ابھی تک موجود ہے یہ پچھم دروازے سے پورپ دروازے کے درمیان ڈاؤن ٹاؤن تھا اور اس کے باہر دو ایسی نہریں تھی جو باہر کی آبادی سے ڈاؤن ٹاؤن کو الگ کر دی تھی جب تک کہ اس پر دروازے کو کھولا نہیں جائے کوئی قلعہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا تو گویا عظیم الشان نے پٹنے کو نئی زندگی دی اور پٹنے کا نام اسی کی وجہ سے عظیم آباد پڑا اس سے پہلے پٹنا ہی تھا پٹنا نیا نام نہیں ہے پٹنا پرانا نام ہے عظیم آباد ہونے سے پہلے جو شخصیات پٹنا سے تعلق رکھتی تھی ان کو پٹنا بھی کہا جاتا تھا اس لیے پٹنا پرانا نام ہے اور اس کے بعد پھر عظیم آباد نام پڑا عظیم آباد قلعے کے اندر کے جو محلات تھے ان میں سے ایک محلہ قلعہی کے نام سے کہلاتا تھا جو آج تک کہلہ رہا ہے اور ٹھیک اس سے سٹھا ہوا ایک محلہ تھا جو قیوہ شکو کہلاتا تھا پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ محلوں کی ترتیب میر سلامی معروف گنج یہ شخصیات کے نام کے ساتھ تھا شاہ کی املی ٹیڑھی املی ڈنکا املی اب املی پر تین نام ہو گیا اب ہٹا یا ہاتھ کے نام پر دل ہٹا مچھر ہٹا گر ہٹا اسی طرح بہت سے نام پٹنا کے ایسے تھے جو دہلی اجڑنے کے بعد جو لوگ یا لکنو کے اجڑنے کے بعد پٹنا میں شیلٹر لے رہے تھے بہت سے علماء شوارہ عدابہ صوفیہ وہ دہلی کی یادگار کے طور پر پٹنے میں بھی محلوں کی تعمیر ہو رہی تھی مثلا مغل پورا لودھی کٹرا یہ سب دہلی کی یاد دلاتے تھے ساتھ ساتھ میتن گھاٹ شاہ گنج سلطان گنج عالم گنج یہ وہ محلے تھے جو کسی نہ کسی شخصیت سے جڑے ہوئے صوفیوں کا بھی بڑا اثر تھا یہاں صوفیوں سے جڑی ہوئی جڑے ہوئے نام بھی بہت تھے مثلا دور مغل میں ایک ایرانی شہزادہ صفوی شہزادہ پٹنا آیا اور وہ اس نے پٹنا آیا کہ اس نے فقیری اختیار کر لی تھی حکومت سے اپنے تعلق کو ترک کر دیا تھا اور وہ صفوی شہزادہ یہاں فقیرانہ لباس میں آیا اور اس کا نام تھا مرزا مراد صفوی اسی کے باغیچے میں آج کا پی ایم سی ایچ ہے مرزا مراد صفوی کے نام سے ہی وہ جگہ مرادپور کہلاتی ہے اسی طرح ایک درگاہ جو ایک بڑے صوفی شاہ ارزا کے نام سے مشہور ہوئی اور اتنی مشہور ہوئی کہ وہ اس جگہ کا نامی ہو گیا درگاہ اتنے بڑے کیمپس میں پھیلی ہوئی وہ درگاہ شاہ ارزا جو صوفیوں کے ایک اسکول آف تھاؤت کو ڈینوٹ کرتے تھے جن کے خلافہ میں جن کے چیلوں میں اگر شاہ شجاول تھے تو شاہ بسند بھی تھے اسی طرح شاہ باقر کی تکیہ مرزا گھسیٹا کی تکیہ یہ وہ خانقہیں اور درگاہیں تھی جو کسی بزرگ سے جڑی ہوئی تھی شاہ مننان کی گڑھی شایخ مٹھا کی گڑھی شایخ مٹھا کی گڑھی کو ہی اس وقت کے انگریز آفیسر نے پھر سے کھودائی کرا کر نیا شیپ دیا تھا اور اس آفیسر کا نام تھا مینگلز جس کی وجہ سے وہ مینگلز ٹینک کہلائے جو بدل کے منگل تالاب ہوا لیکن وہ بنیادی طور پر شایخ مٹھا کی گڑھی ہے جسے مینگلز نے ٹھیک کرایا تو مینگلز ٹینک ہوا اور پھر ہمارے ہندی اثرات نے اس کو منگل تالاب بنا دیا یہاں کی خانقاہیں یہاں کی درگاہیں یہاں کا پتھن دیوی کا مندر چھوٹی پتھن دیوی اور بڑی پتھن دیوی یہ سب سیکڑوں بلکہ ہزاروں برس کی تاریخ کہہ رہی ہے یہاں کے مندروں کی بھی اسطح پت کلا اور مندروں کا بھی آرکیٹیکچر دیکھنے کے لائق ہے یہاں بدھشتوں کے جینیوں کے سکھوں کے گردوارے بھی نہایت اہمیت اور تاریخی امپورٹنس کے حامل ہیں دسوے گرو گرو گووین سنگھ جی کی یادگار یہاں کا تخت شریحر مندر گولڈن ٹیمپل کے بعد ہندوستان میں دوسرے نمبر کا سکھوں کا سب سے بڑا گردوارہ ہے خدا بخش لائبریری یہاں کی خانقہوں کی لائبریری یہاں کی یہ سب اس عظیم عظیم آباد کے اس پٹنا کی تاریخ کے گل بوٹے ہیں یہاں کے لوگ قومی یگجہتی کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اور مل جل کر رہتے آئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑے ہندو فارسی اور اردو کے شاعر ہوئے پیارے لال الفتی اور مہراجہ کلیان سنگھ آشق یہ وہ اردو اور فارسی کے شہرہ ہیں کہ جو کسی طرح بھی کسی دوسرے اسکول آف تھاؤٹ سے پیچھے نہیں ہیں یہ نمائندگی کے رام نرائن موضوع یہ وہ بڑے لوگ ہیں یہی وہ پٹنا ہے جس نے اپنی وسط قلبی اور وسط ذہنی کی بنیاد پر راجہ رام مہن رائے کو مجبور کیا کہ وہ اپنی عربی اور فارسی کی تعلیم کے لئے پٹنا آئے اور اسی پٹنا سٹی میں ان کی تعلیم ہوئی یہ ایک ہلکی سی سرسری جھلک ہے جو پٹنے پر ڈالی گئی پٹنا کی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ ایک نشست میں اور ایک گفتگو میں کوئی پوری کر دے یہ گویا ایک اچھٹتی سی نظر ہے جو پٹنے پارا لے جوزایو اور سویتھنید جوزاییو پپر ایک تاریخ جوزاییو پٹنے پر ڈالی گئی بے جوزایو پٹنے پٹنے پر ڈالی گئی بے جسین پپر این سر د Gary ڈالی ڈالی گئی بے